موسیقی آپ دیکھ رہی ہیں میرا یوٹیوب چینل آنے والے نئی دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج کی اس ڈون آف پنجاب کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو پنجاب کی ایک اور فیمل ڈون کے بارے میں بتاؤں گا جس کا نام رجو چودری تھا اور اس کا تعلق پنجاب کی تحصیل نواب پر سے تھا اس کے والدین اس کے بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے اس کے والدین کے وفات پانے کے بعد اس کے رشتہ داروں نے رجو چودری کی کوئی مدد نہ کی اور یہ غربت کی زندگی گزارنے پر مجبور تھی اسی وجہ سے اس نے منشاعت فروشی کا کام چھوٹے لیول سے شروع کیا جو چند عرصے بعد ایک بہت بڑا کاروبار بن چکا تھا جس سے رجو چودری نے لاکھ روپے کمائے کہا جاتا ہے کہ اس تحصیل میں رجو چودری کی اجازت کے بغیر کوئی بھی شخص منشاعت کی فروخت نہیں کر سکتا تھا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس نے اپنا ایک گروپ بنایا جس میں بیس کے قریب لوگ شامل تھے اسی عرصہ کے دوران اس نے جرائم کا آغاز بھی کیا اسی کی تحصیل میں بھٹی گروپ نے بھی منشاعت فروشی شروع کر دی تھی اس نے بھٹی گروپ کو کئی بار پیغامات بجوائے لیکن بھٹی گروپ باز نہ آیا اس نے اپنے پانچ لوگوں کو بھٹی گروپ کے ڈیرے پر بھیجا جہاں پر ان لوگوں نے دھاوہ بھول کر بھٹی گروپ کے سر پر آ امجد بھٹی اور اس کے چار لوگوں کو پار رگا دیا تھا اس وقوع کے بعد بھٹی گروپ علاقے سے چلا گیا تھا دوبارہ اسی طرح رجو چودری کی دھاک بیٹھ گئی اور اس نے دوبارہ کئی سالوں تک کسی روک ٹوک کے بغیر کام جاری رکھا کہا جاتا ہے کہ چند عرصہ گزرنے کے بعد اس وقت کا ایک مشہور اشتہاری شہباز لوری آ رہی جس کا تعلق اسی تحصیل سے تھا اس نے بھی اس علاقے میں منشاعت فروخت کرنے کا کام شروع کیا تین ماہ بعد شہباز لوری آ رہی اور رجو چودری گروپ کے درمیان ایک مقابلہ ہوا جس میں رجو چودری کے لوگوں نے شہباز لوری آ رہی کے گیارہ لوگوں کو پار لگایا جبکہ شہباز لوری آ رہی نے بعد میں رجو چودری سے بدلہ لینے کے لیے اس کے بھی تیرہ لوگوں کو پار لگا دیا تھا کہا جاتا ہے کہ شہباز لوری آ رہی ایک مضبوط گروپ تھا اس نے اپنا سیاسی اثر اور سوک استعمال کرتے ہوئے رجو چودری گروپ پر مقدمہ درج کروائے پولیس نے رجو چودری کو ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیا تھا شہباز لوری آ رہی نے خود پر ایک جھوٹا مقدمہ درج کروایا اور پولیس کو گرفتار کرنے کے بعد کہا کہ مجھے اسی جیل میں رکھا جائے جہاں پر رجو چودری کو رکھا گیا ہے اس طرح پنیلنگ کر کے شہباز لوری آ رہی اس جیل میں گیا اور جیل کے اندر اس نے رجو چودری کو پار لگانے کی کوشش کی لیکن رجو چودری خوش قسمتی سے بچ گئی لیکن وہ شدید زخمی ہو گئی تھی کہا جاتا ہے کہ ہسپتال میں اس کا علاج کروایا جا رہا تھا اسی وجہ سے رجو چودری وہاں سے چکمہ دے کر فرار ہو گئی تھی فرار ہونے کے بعد یہ دو سال تک غائب رہی بعد میں اس نے شہباز لوری آ رہی اور اس کے گروپ کے مزید سترہ لوگوں کو پار لگایا رجو چودری کو اس وقت اور ٹین اشتہاریوں کے لسٹ میں شامل کر دیا گیا تھا پولیس نے اس کے سر پر یہ نامی رقم بھی مقرر کر دی تھی جبکہ اس پر دو سو سے زیاد مختلف نویت کے مقدمات درج تھے رجو چودری کو پولیس نے دو ہزار تیر میں بھاول نگر کے علاقے سے گرفتار کرنے کی کوشش کی لیکن اس نے پولیس کو گرفتاری نہ دی بلکہ پولیس کا مقابلہ کیا اس مقابلے میں رجو چودری براہ راست شامل تھی رجو چودری نے اس وقت دو سب انسپیکٹر اور پانچ سپائیوں کو پار لگایا جبکہ پولیس کی طرف سے بعد میں رجو چودری اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کر لیا تھا لیکن انہیں جیل شفٹ کرنے کے بجائے انہیں رستے میں ہی ایک جالی مقابلے میں پار لگا دیا تھا اس وقوع کے بعد ان تمام پولیس والوں کو انعامات سے نوازا گیا تھا میرا ویڈیو بنانے کا مقصد آپ لوگوں کو بتانا ہے کہ برائی کا کام برائی ہوتا ہے اس لئے اس کام سے دور رہیں یا اللہ ہم سب کو معاف فرما میرے ماں بھائی بہن بھائی پیر مرشل والد ہیں دوست اب آپ رشتہ دار جو زندہ جا چکے ہیں سب کی مقفر فرما یا اللہ میرے زیو قاد یعنی یا یہودیوں کو میکرون کو فرانس والوں کو جس نے میرے نبی کی شان میں گستاخی کی ان کو نشتہ نبود فرما آمین